اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاظلت عبدالعلوم ندوت العلماء لکھنو آج میں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں اپنے چینل پر ہمارے چینل کے ذریعے سے جو لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی ہر طرح سے رہنوائی کروں وہ لکھنا بھی سیکھیں وہ پڑھنا بھی سیکھیں وہ بولنا بھی سیکھیں تو لکھنے کے لیے آج میں انشاءاللہ آپ کو کچھ طریقے بتاؤں گا کہ اپنے پاس سے آپ عربی کیسے لکھ سکتے ہیں اپنے پاس سے آپ کوئی مضمون کوئی آپ کے ذہن میں آرہا ہے اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کیلئے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ شننا پڑے گا میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھا دوں گا انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ اپنی طرف سے کچھ بھی مضمون لکھ سکتے ہیں دو صفحے کا تین صفحے کا چار صفحے کا بلکہ آپ پوری پوری کتاب تیار کر سکتے ہیں آپ کوئی کسی شخص سے اوپر مضمون لکھ سکتے ہیں کوئی آپ کو مدرسہ اچھا لگا اس کے اوپر آپ پورا مضمون بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ مضمون نگاری میں آپ کو سکھاؤں گا اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے دیکھئے عربی میں ایک لفظات ہے مذکرہ مذکرہ مطلب جو ہے ڈائری آپ ڈائری مان لیجئے کہ ہم نے آج دن بھر کیا کیا ہمیں اس کو لکھنا ہے کتنا لکھنا ہے اب ظاہر سے بات آدمی دن بھر بہت کام کرتا ہے اب سب بات نہیں لکھنی ہے بلکہ صرف تین سے چار لائن دو لائن تین لائن چار لائن صرف لکھئے لیکن کیسے لکھے گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ اور میں آپ کو مکمل قائد کر دوں گا آپ کا کام کیا ہے جیسے جیسے میں بتاؤں ویسے ویسے آپ کیجئے اور روزانہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ لکھنا سیکھ جائیں گے دیکھیں میں آپ کو اس کلین پر اچھی طرح اس کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور روزانہ آپ ڈیٹ ڈالیں گے تاریخ ڈالیں گے آپ روزانہ ٹھیک ہے میں یہاں پر تاریخ ڈال دیتا ہوں دوزار اکیس ہمارا مہینہ ہے دوسرا آج تاریخ ہے اکیس ٹھیک ہے اکیس تاریخ کے ہم مذکرہ اور ڈائری لکھتے ہیں اس کو عربی میں مذکرہ ڈال سے ڈال ڈال والا ڈال ڈائری لکھتے ہیں تو دیکھیں اس کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلا آپ کچھ بھی لکھ دیجئے کچھ بھی صرف دو لائن لکھ رہی ہے یا تین لائن بس اتنا کیجئے لیکن روزانہ کیجئے روزانہ یہ بات آپ بالکل جو ہے گاٹ باندھ لیجئے کہ روزانہ لکھنا ہے اور چاہے دو ہی لائن ہو یا تین ہی لائن ہو چاہے غلط ہو آپ ہمیں بھیجیں گے ہم ٹھیک کر دیں گے اس کو انشاءاللہ تو چاہے غلط ہی ہو لیکن آپ بھیجیں وہ لوگ جو لکھنا چاہتے ہیں اور لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں ورنہ اگر جو ہے سیرس نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے مثال تو پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں اٹھا بھائی صبح اس بات میں اٹھتا ہے تو اٹھنے کے لئے آپ دیکھیں گے لفظ اگر نہیں آتا یا تو آپ جو ہے دکشنل جو ہے لغت میں دیکھیں گے یا پھر آپ ہم سے پوچھ لیجئے اٹھنے کے لئے لفظ آتا ہے استعقضہ بیدار ہونا ٹھیک ہے تو میں بیدار ہوا استعقضہ سے واحد منتقلم کا سیغہ استعقضتو استعقضتو میں بیدار ہوا آج آج کے لئے کیا آتا ہے اليوم 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 پہ زبر آئے گا یہ مفعول فی ہے ٹھیک ہے یہ ظرف زمان ہے ظرف زمان اور ظرف مقاد انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی بتا دیں گے بس خالی آپ اليوم جب بھی یوز کریں گے اس پر آپ زبر ہی لگائے کی جئے کہ میں آج بیدار ہوا تو استعقضتو اليوم کس تائم بیدار ہوا مسائلتوں پر آپ کو کنا ہے چار بجے تو بجے کے لئے اگر آپ نے ہماری عربی لٹریچر کی ویڈیوز دیکھے ہوگی تو آپ فوراں بنا دیں گے چار بجے کی تو بجے کے لئے آتا ہے اساعہ ٹھیک ہے تا پر کیا آئے گا زبر آئے گا زبر کیوں آئے گا کیونکہ جو بھی وہ ٹائم بتائے یا دن بتائے اس پر زبر ہی آتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹائم بتا رہا ہے یہ سب مفعول فی کہلاتے ہیں ظرف کہلاتے ہیں اور ظرف منصوب ہوتا ہے یہ بات آپ جو ہے چاہے تو لکھ لیجی چاہے انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے کچھ اسباق کے بعد آپ کو کلیر کر دوں گرامر میں چار بجے چار کے لئے رابیاتا السعات الرابیاتا میں آج چار بجے بیدار ہوا اس کے بعد آپ مطلب ہوتا ہے پھر پھر کیا کیا ہے میں نے میں نے وضو کی وضو کرنے کے لئے توزع یتوزعو وضو کرنا تو توزع تو میں نے وضو کی توزع توزع توزعو توزع توزع توزعنا اس طرح پوری گردان کریں گے سمہ توزع تو پھر میں نے وضو کی تا پر پیش پھر میں نے وضو کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کہیے پھر میں نے نماز پڑھی سمپل ہے بالکل سمہ لکھتے رہیے اور اس کے بعد کوئی بھی فیل لے گا جائیے سمہ لکھتے رہیے پھر فیل لے گا جائیے سمہ لکھتے رہیے پھر فیل لے گا جائیے ایک دم سمپل ہے اس طرح کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ امپرومنٹ ہوگا لکھنے میں اب پھر لکھجئے سممہ نماز پڑھنے کے لئے سلیتو واہد متقلم کا سیخہ ہوگا سلیتو تا پر پیش پھر میں نے نماز پڑھی اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں پھر میں نے قرآن پڑھا پھر آپ سممہ یہاں پر لکھ لیجئے سممہ قرآن پڑھنے کے لئے قرآن کرو بھی یوز کر سکتا ہے لیکن زیادہ تلاوت ہوتی ہے تو تلایت لو تلاوت کرنا پھر میں نے تلاوت کی کس کی؟ القرآن کریمہ قرآن کریم کی قرآن ہمارا پفور ہو جائے گا القرآن کریمہ قرآن کریم کی ہم نے تلاوت کی دو لائن کافی ہے اگر آپ اتنا بھی لکھتے رہیں گے بہت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں روزانہ اپنا معمول کچھ بھی معمول ہو چاہے آپ دو چار لرز اپنے پاس سے ہی بول دیں لیکن ضرور بھی ضرور دکھایا کریں مذکرہ ڈائری بہت ضروری ہے وہ ضرور دکھایا کریں اس سے انشاءاللہ آپ کو مضمون نگارے آئے گی آج کی اس ویڈیو مچ اتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں لی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ